اسلام علیکم ویلکم ٹو کچن شیف اسٹری میں ہوں فائزہ موظم اور آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی زبردست سی رشن سیلڈ کی ریسپی جو ہم شادیوں وغیرہ پر جاتے ہیں اور وہاں پر کھاتے ہیں اور ہم یہی کہتے ہیں کہ کتنا زبردست اور مزدار سیلڈ ہے میں آج آپ کو بنانا سے کہوں گے بہت ہی آسان طریقے سے میری سگنیچر ریسپی ہے یہ اور بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے چلے آئیں اس زبردست سیلڈ کی ریسپی کو ہم مل کر بناتے ہیں رشن سیلڈ بنانے کے لئے یہاں پہ میں نے تمام ویجیٹیب اس کو کٹ کر لیا ہے یہاں پہ سب سے پہلے میں نے ایک میڈیم سائز کا سیب لیا تھا اس کو میں نے سٹریپس میں کاٹ لیا ہے یہاں پہ میں نے پائنپل کا ایک تین لیا ہے اس کو میں نے سٹریپس میں کاٹ لیا ہے erm دیم نو吃 کریں چھوٹے سائز کاب کٹ لیا تھا کے ایگر آپ کے پاس بڑی سائز کے تو آپ ایک میں نے زد کو بتو چھوٹے سائز کی ہے کر نے کنگ چھوٹے سائز کا پہ دیدان کھلیا ہے ایک پڑے سائز کا کھریرہ دیا یقانی چھوٹے وارت لیا ہے چھوٹے والا یہ میں نے ایک لیا ہے اس کا بھی پانی نکال کے یہ سب چیزیں میں نے کٹ کے سب کچھ ریڈی کر لیا ہے یہ ہمارا میل انگریڈنٹس ہوتے ہیں رشن سیلیڈ کے اچھا اس کے اندر جو سیکرٹلی جو ڈلتے ہیں وہ والنٹ ڈلتے ہیں اکھروٹ یعنی کہ 3 ٹیبل سپون اور کشمیش یہ 3 ٹیبل سپون ڈلتی ہے اس سے جو رشن سیلیڈ کا جو مزا ہے نا وہ دوبالا ہو جاتے ہیں جب ہم کھاتے ہیں تو کھران چاہتا ہے اکھروٹ کا اور مٹھاس آت یہ کشمیش کی بہت ہی مزگی لگتے ہیں یہ ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے یہ تمام چیزیں اب ہماری ریڈی ہیں اب ہم اس کے لیے تیار کرتے ہیں سوس وہ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم ایک باؤل میں یہ میں نے سار کریم لی ہے اس کے جگہ آپ نورمل نیسلے کی یا آلپرز کی ٹیٹرہ پیک کریم ملتی ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں یہ 500 ایمل ہے تو اس حساب سے آپ کے 250 گرائم کے بود بنیں گے دو پیکٹس بنیں گے اور یہاں پہ میں نے مائنیس لی ہے یہ میں نے تقریباً 4 � تیبل سپونو انہوں کو میں نے ایک باؤل میں ڈال لیا ہے یہ جو کھانے کا چمچ ہے یہ والا جو میں نے یہ اس کھانے کے چمچ سے لی ہے میں نے 3 to 4 تیبل سپونو بائریک پیسوی چینی ڈال رہی ہوں میں نمک ڈال رہی ہوں 9� ہافٹی سپونو اور کالی مرچو کو پاورڈڈ ڈال رہی ہوں 10 enarioہی ہفٹی سپونو یہ جو سیلڈ ہوتا ہے یہ تھوڑا مٹھاس میں ہوتا ہے یہ پھیکا نہیں ہوتا اور نمکین بھی اتنا نہیں ہوتا یہ مٹھے مٹھاس میں ہوتا ہے تو چینی زیادہ دلتی ہے آپ اس سٹیج پر چکر بھی دیکھ لے گا کہ میٹھا سہی ہے میٹھا ہزارا اس میں اچھا سا میٹھاس کا فلیور آنا چاہیے ان تمام چیزوں کو ہم ڈال کے اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ برتز ہی ہماری جو ہے اس کی سوس ہے وہ بند کر تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں اب ہم یہ جو سیلڈ ہے اب ہم اس کو جو کریم اور مائنس سے ہم اس پر مکس کر لیں گے میں نے بڑے باؤل میں ساری ویجیٹیبلز یہ سب نکال لیں گے تاکہ یہ ملانے میں ایزی ہو اور جو یہ کریم اور مائنس کا مکسر میں نے بنا کر رکھا ہوا تھا یہ سب کا سب میں اس میں ڈال دوں گے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لوں گے بہت اچھے طریقے سے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے یہ میرا مکس ہو چکا ہے اب ہم اس کو باؤل میں نکال لیں گے یہ جو سیلڈ ہے یہ تھنڈا تھنڈا سرف ہوتا ہے اس کو یہ گرم سرف نہیں ہوتا آپ اس کو دعوت میں اگر آپ نے بنانا ہے تو ویجیٹیبلز اسی طرح کاٹ کے الگ الگ رکھ لیں اور اگلے دن آپ نے یہ سوس بنا کے اس میں ڈال کے سرف کریں یہ دیکھیں زبردستہ میرا رشن سالیڈ بلکل تیار ہے اس کو میں سرف کروں گی بوائل ایکس کے ساتھ تھنڈا تھنڈا سا میٹھا میٹھا سا بہت ہی زبردست بنتا ہے یہ میری سگنیچر ریسیپی ہے میں جب بھی دعوتوں میں بناتی ہوں سب کو بہت پسند آتا ہے آپ میری اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اگر آپ میری چینل پر نئے آئے ہیں تو جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جو یہ بیل آئکن کا بٹن ہے اس کو دبانا مد بھولے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے